کیا آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہائیپرٹینشن یعنی اچھ رکتچاپ کی بیماری یا پریشانی رہتی ہے اگر ہاں تو اس ویڈیو کو بلکل پوری طرح سے ان تک دیکھیں کیونکہ اس میں میں ایسی کچھ بہت ہی سمپل نیسورگی پدھتی آپ کو بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو بہت آسانی سے اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں ویڈیو کو بلکل پوری طرح سے ان تک دیکھیں میرا نام بکران ساونت ہے پری سبسکرائب کریں میرے چانل ساونت یوگا کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دنیا واد بہت اچھا لگا آپ نے اس ویڈیو کے اوپر کلک کیا ہے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صرف چاہیے ہوگا ایک یا دو جاسونت کے فول جسے ہم بولتے ہیں گڑھل ہبسکس جسے انگلیش میں بولتے ہیں صرف آپ کو ایک یا دو پھول چاہیے اور ایک گلاس پانی اور اگر آپ کے پاس ہنی ہے تو بہت اچھا ہے اگر ہنی نہیں ہے تو آپ اسے ویڈاوٹ ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں اسے کرنا بہت آسان ہے اسے کیول آپ کو چاہیے ایک گلاس کا پانی ایک گلاس آپ کو پانی ڈال دیجئے اور اسے اس پانی کو آپ کیا کریں گے پہلے پانی کو پوری طرح سے بوائل کر لیجئے آپ کو پانی کو پوری طرح سے بند کر دینا ہے اور اس کے بعد بلکل فلیم جلتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ ایک ایک پتہ اس کے اندر اس طرح سے آپ ڈال دیجئے ایک ایک پتہ اس میں آپ ڈال دیجئے گاس کو بند کر دیجئے فلیم نہیں چلی بھی ہونی چاہیے اور اس طرح سے ایک بار بوائل ہونے کے بعد اسے کم سے کم آپ دس منٹ اس طرح سے پانی میں ہی اس کو پتوں کو رہنے دیجئے آپ کو پھول کے پیوال اس کے پیٹلز چاہیے پھول کا مدھیبھاگ مت لیجئے گا آپ چار سے آٹھ پتے لے سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کے بعد اس کو بند کر دیجئے اگر آپ کے پاس فریش پھول نہیں ہے تو آپ اس کے سوکھے ہوئے پھول بھی لے سکتے ہیں پھولوں کو کم سے کم پاچ سے سات دن آپ سکھا لیجئے اور اس کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں یا اس کا پاؤڈر بھی آپ کو بازار میں آرام سے کسی بھی آئیرویدی بھندار میں آرام سے مل جاتا ہے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اسے ڈریکلی اگر آپ کے پاس اچھا فریش پھول ہے اگر یوز کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اسے آپ کم سے کم دن میں دو سے تین بار پیجئے کھانے سے پہلے ہی پیجئے اس میں آپ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سویٹننگ چاہیے آپ اس میں ایک لیمن بھی ڈال کے پی سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ روز کرتے ہیں کم سے کم دو سے تین بار تو دھیرے دھیرے آپ کا بلڈ پریشر آپ کے کنٹرول میں آنے لگتا ہے پر اسے کے ساتھ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس سمیں آپ زیادہ زیادہ فاتی چیزیں زیادہ سالٹی چیزیں یا زیادہ نون ویجیٹرین فود زیادہ نہ کھائیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا یوسفل لگا تو اسے بلکل اپنے دوستوں اور میتروں کے ساتھ بلکل شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے نیشلک ہے بلکل فری ہے بٹن بلکل یہاں پر ہے ابھی تورنگ کیجئے اور آپ کی بلڈ پریشر نیچ اٹھتانے کے لئے چیز چیز پری سبسکرائب کریں میرے چانل سامت یوگا کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے